نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لاہور میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو ستاون ہو گئی شہر میں بیالیس روز میں چھتیس افراد جان کی بازی ہار چکے پی آئی سی میں تین مزید ملازم کرونا وائرس کا شکار جبکہ دو نرسز اور ایک پیرامیڈکل سٹاف کرونا وائرس کا شکار ہوئے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو چھبیس ہو گئی ہے لاہور میں کرونا وائرس کے ایک ہزار ایک سو ستاون کنفرم مریض ہیں ان میں ایک ہزار چانوے افراد صحت مند جبکہ اٹھائیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پی آئی سی میں تین مزید ملازم کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہسپتال انتظامیہ کے مطابق اب تک پی آئی سی میں کرونا وائرس سے بتیس افراد متاثر ہوئے ہیں زیادہ تر مریض کارڈک آپریشن تھیٹر سے ریپورٹ ہوئے چھے ڈاکٹرز پندرہ نرسز نو دیگر ملازمین اور دو مریض کرونا کا شکار ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کی سنگین ہوتی صورتحال ہے ترجمان پرائمری ہینڈ ہیلتھ کیر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پنجاب سے کرونا کے چار سو پچھتر نئے کیس ریپورٹ ہونے سے سوبے میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو چھبیس ہو گئی ہے لاہور میں کرونا وائرس کے ایک ہزار ایک سو ستاون کنفرم مریض ہیں ان میں ایک ہزار چھانوے افراد صحت مند جبکہ اٹھائیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پی آئی سی میں تین مزید ملازم کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہسپتار انتظامیہ کے مطابق اب تک پی آئی سی میں کرونا وائرس سے بتیس افراد متاثر ہوئے ہیں زلہ کچھری کے جیوریشل مجیسٹریٹ کی کرونا ریپورٹ مصبت آگئی جیوریشل مجیسٹریٹ کو قرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا جیوریشل مجیسٹریٹ زلہ کچھری میں اپنے فرائز سر انجام دے رہے تھے چند روز قبل وہ ایوانی عدل میں ڈس انفیکشن ٹنل کے افتتاح پر گھر سے آئے یہ افتتاح سیشن جج لاہور نے کیا تھا اور تمام انتظامات سینئر سیول جج ایڈمن نے کیے جبکہ دیگر جیوریشل مجیسٹریٹ کو سر میں درد ہوا اور بعد میں بخار ہو گیا انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا جو مصبت آگیا سیشن جج لاہور نے مجیسٹریٹ کو چھٹیاں دے دیں بعد میں ان کو قرنٹینہ منتقل کر دیا گیا سیشن جج لاہور کیسر نظیر بٹ اور سینئر سیول جج شقیب عمران نے بھی اپنا ٹیسٹ پوری کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس طرح کی یہ صورتحال ہے کرونا وائرس کی سنگین ہوتی صورتحال ہے اور جو فرنٹ لائن پر رہنے والا عملہ ہے وہ بھی اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے زیلہ کچھری کے جیوریشل مجیسٹریٹ کی کرونا ریپورٹ مصبت آگئی جیوریشل مجیسٹریٹ کو قرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا جیوریشل مجیسٹریٹ زیلہ کچھریٹ میں اپنے فرائز سر انجام دے رہے تھے چند روز قبل وہ احوان عدل میں ڈس انفیکشن ٹینل کے افتتاح پر گھر سے آئے یہ افتتاح سیشن جج لاہور نے کیا تھا اور تمام انتظامات سینئر سیول جج نے کیے جبکہ سوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دیگر ججز بھی اس موقع پر موجود تھے اسی روز جیوریشل مجیسٹریٹ کو سر میں درد ہوا اور بعد میں بخار ہو گیا کرونا وارث سے بچاؤ کے لئے شہر میں لاکڈاؤن کا تینتیسوہ روز ہے رمضان و مبارک میں بھی سڑکوں پر ٹرافک کم نہ ہو سکی شہر بھر میں کرونا وارث سے بچاؤ کے لئے لاکڈاؤن کیا گیا ہے رمضان و مبارک میں بھی سڑکوں پر شہریوں کا رشت رہا خاص طور پر فیملی سفر کرتی نظر آئیں جبکہ ڈبل سواری کی خلاورزی اور لوکل ٹرانسپورٹ بھی چلتی رہی شہر بھر میں ناکوں پر تائنات پولیس احلکاروں کی جانب سے سفر کرنے والے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئیں جبکہ ڈبل سواری کرنے والوں کے خلاف اور لوکل ٹرانسپورٹ کے خلاف ٹریک ڈاؤن بھی کیا گیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ کرونا وارث کی وجہ سے بگڑتی صورتحال ہے جزوی لاکڈاؤن کا تین تیسوہ روز ہے ایک لاکھ شانوے ہزار تین سو تہتر شہریوں کی چیکنگ کا عمل لائے گیا ڈی آجی آپریشنز رائی بابر سعید کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کے دوران چیکنگ کے عمل میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار سات سو باندوے شہریوں کو وارننگ دے کر گھروں کو واپس بھیجا گیا ہے مجموعی طور پر دو ہزار تیراسی ایف آئی آرز درج کی جا چکی ہیں اسی طرح ایک لاکھ ستر ہزار چار سو تین تیس گاڑی اور موٹر سائیکلز مالکان کو چیک کیا گیا انہوں نے کہا کہ اب تک چار ہزار آٹ سو بہتر ٹیکسیز چہہزار نو سو چوہتر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو لاکڈاؤن کی خلاورزی پر بند کیا گیا شہریوں سے شارٹ بانڈز لینے کا سلسلہ بھی جاری ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر پریس کانفرنس کی گئی صدر پاکستان میڈیکل اسوسییشن لاہار ڈاکٹر اشرف نظامی نے شرکت کی چیئرمن حلال احمر پنجاب عبرال الحق اور صبائی وزیر اقلیت امور اجاز عالم نے بے شرکت کی لاہار میں میڈیکل کا سامان بنانے والی کمپنیز اچھا کام کر رہی ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی کی جانب سے کہا گیا تمام پرسنل پروڈیکشن اپپمنٹس عالمی میار کے مطابق ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں کہ ایک دن کے اندر وہ چالیس سے پچاس ہزار تک یہ پروڈیکشن جو آپ پروڈینس کر سکتے ہیں ایک چیز اور دوسری چیز پرائیس کی خاطر جو انٹرنیشنل پرائیس ہے وہ کی چار پانچ گناہ بڑی ہے جو کہ انہی سٹیلرز کے ساتھ آکے کرتی ہے یہ دو تین طرح کے ہیں ہمارا جو ماننا ہے کہ یہ صرف اور صرف انہی کے لیے ضروری نہیں ہے جو کہ کروڈا وارڈ کے اندر جاکے اپنی لیوٹیز جو وہ پوری کرتی ہیں بلکہ یہ پی پی ایز ان کے لیے بھی ضروری ہے ابھی ہمارے فیملی فیزیشن ساتھ ہیں ہمارے لیڈرز جو کسی وجہ سے انہیں جانا تھا کہ یہ عام فیملی فیزیشن کو عام کنسلٹینڈ کو ہاسپیٹل کو اس کو چلانے کی خاطریاں ضروری ہیں کہ یہ ساری کے ساری ریزنیبر پرائیس کے انفورڈیبر پرائیس کے ساتھ وزیرعالہ اسمان بزدار نے پنجاب حکومت کی کرونا ٹیسٹنگ لیب میں کام کرنے والے عملے کو اضافی بنیادی تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا چوبیس گھنٹے اوپن ٹیسٹنگ لیب میں کام کرنے والے عملے کو ہر ماہ اضافی تنخواہ دیں گے وزیرعالہ سردار اسمان بزدار سے پنجاب حکومت سے کرونا ٹیسٹنگ کی مرکزی لیب میں خدمات سر انجام دینے والے مولیکل بائیولوجس اندلیب حنیف نے ملاقات کی اس موقع پر وزیرعالہ اسمان بزدار نے اندلیب حنیف اور لیب کے دیگر عملے کی کرونا ٹیسٹنگ کے لیے خدمات کو سراہا وزیرعالہ اسمان بزدار نے اندلیب حنیف کو بطور انام ایک لاکھ روپے کا چیک جبکہ صوبائی وزیرعالہ اسمان بزدار نے کہا کہ پنجاب حکومت کی کرونا ٹیسٹنگ لیب میں کام کرنے والے عملے کو اضافی بنیادی تنخواہ دیں گے چوبیس گھنٹی اوپن ٹیسٹنگ لیب میں کام کرنے والے عملے کو ہر ماہ اضافی تنخواہ دیں گے کرونا کی ٹیسٹنگ کے دوران عملے کو اضافی تنخواہ ملتی رہے گی انہوں نے کہا کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے جا فشانی سے اپنے فرائض کی انجام دہی جاری رکھیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ماہ رمضان میں سہر افتار اور نماز تراوی ساری سار جیلو کی سیکیوریڈی کے حوالے سے آئی جیل خاناجات مرزا شاہد سلیم بیگ نے ہدایات جاری کر دی مطالقہ ڈی آئی جیز کو انتظامات چیک کرنے کے لیے پہلے اشرے میں اپنی ریجن میں جیلو میں سپروائز وزٹ کرنے کی ریپورٹ کا حکم دیا گیا ہے آئی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ نے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلو میں رمضان المبارک کے دوران سہر افتار کے لیے خصوصی انتظامات کا حکم دیا ہے آئی جیل کا کہنا ہے کہ سہر افتار میں قیدیوں کے لیے میاری کھانے کی فرہمی اقینی بنائی جائے آئی جیل نے ہر ایجن کے ڈی آئی جی کو پہلے دس روزوں میں سہری اور افتاری پر دورہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ دورے کی تصاویر آئی جی کو واتس ایپ کرنے کے ساتھ ریپورٹ بھی ڈیریکٹوریٹ بھیجوائی جائے جبکہ نمازوں اور تراوی کے دوران حکومت کے مقرر کردہ ایس او پیس پر عمل درامت کروایا جائے سیکیورٹی کے حوالے سے مراسلے میں ہدای دی گئی ہے کہ مختلف اوقات میں سپریٹینڈنٹ یا ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ جیل کی سیکیورٹی خود چیک کرے کم از کم دو اسیسن سپریٹینڈنٹ چوبیس گھنٹے جیل کے اندر موجود رہیں جبکہ بیرونی دیواروں کے اوپر اور گردنوہ کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں توسیق کے بعد ٹرین آپریشن دس مائی کو چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آٹا چینی سکینڈل میں چھے آزار عرب کی کرپشن ہوئی وزیر ہو یا فقیر کوئی بکشا نہیں جائے گا دیکھئے سید احمد سید کی ریپورٹ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ریلوے ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرس کی ان کا کہنا تھا کہ ٹرونہ وائس کے باعث ہر ماہ پانچ ایو روپے کا نقصان ہو رہا ہے ریلوے دس مائی کو ٹرینے چلانے کی نئی تاریخ دے گا لاپ ڈاؤن جس دن ختم ہوگا چوبیس گنگٹے میں ٹرینے چلا دیں گے شیخ رشید نے کہا کہ تمام ریلوے ملازبین کا ایک گریڈ بھرنا چاہیے شیخ رشید احمد ایک بار پھر مخالفین پر برس پڑے کہتے ہیں نو لیک تین لوگ کی جماعت بن گئی ہے شباز شریف جو سوچ کر پاکستان آئے ان کی سیاست کا جنازہ نے نکل گیا دیکھیں شباز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا ان کی اپنی بتیجی سے نہیں بن رہی دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اس کی بتیجی کہہ رہی ہے کہ عباسی کو خاکان کو بناو صدر اور شباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیریس ہے ڈرامے نہ کریں شیخ رشید احمد نے آٹا چینی سکینڈل میں چھ ہزار ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر ہو فقیر سب رگڑے جائیں گے امیدان خان کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے چھ ہزار ارب کی کرپشن کا معاملہ ہے سو اس میں وزیر ہوا فقیر ہوا پیر ہوا سارے رگڑے جائیں گے ٹائم تو لگے گا آف کورس وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ ترین سروس بند ہونے سے مہانہ پانچ ارب روپے کا نقصان ہوا حکومتی حکمات کی روشنی میں ہی ٹائم تو لپیٹیشن بحال کریں گے کیا امیدان علی عباس کے ہمراہ سعیدہ مسائی سٹی ٹوری ٹو ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا مگر یوٹلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت دور نہ ہو سکی حکومت کی جانب سے یوٹلیٹی سٹورز پر رمضان پیکچ کا اعلان بھی کارامت ثابت نہ ہوا خریدار کھجوریں بیسن ڈالوں اور درجہ اول کے گھی ککنگ آئل سمیت دیگر اشیاء کی فرامی نہ ہونے کی شکایت کرتے نظر آئے حسن علی کی ریپورٹ ماہ رمضان شروع ہو گیا لیکن یوٹلیٹی سٹورز پر اشیاء کی فرامی یقینی نہ بنائی جا سکی رمضان پیکچ کے تحت نہ تو دالیں فرام کی گئیں اور نہ ہی کھجوریں سٹورز پر بیسن بھی نایاب رہا جبکہ مسالہ جات اور درجہ اول کے گھی اور ککنگ آئل دستیاب نہ ہونے پر شہری نالا نظر آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان میں بھی یوٹلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء کی فرامی ممکن نہ ہو سکی حکومت دعووں اور علانات کی بجائے عملی اقدامات کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت روٹلیٹی سٹورز پر تمام اشیاء کی فرامی کو یقینی بنائے کیمرمن محمد جمیل کے ساتھ حسن علی سٹی فوٹی ٹو وزیرالہ سردار عثمان بزار نے پنجاب میں سرکاری خرچ پر ہونے والی افطار پارٹیز پر پابندی آئیت کر دی کہتے ہیں پائی پائی کی بچت کرنی ہے پابندی کا اطلاق بزراء سیکیٹریز اور دیگر سرکاری حکام پر ہوگا وزیرالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال کو مدن نظر رکھ کر سرکاری وسائل کے استعمال میں ڈسپلن کی پالیسی پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا حالات کا تقاضہ ہے کہ ہم کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل فراہم کریں انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں گھر رہیں اور محفوظ رہیں کی پالیسی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہے ہم قومی وسائل کے امین ہیں رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھی منافخ اور مافیا کاربائیاں بھی مزید تیز کر چکا ہے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ لیموغی ہائی جام قیمت اڑھائی سو سے چار سو پچاس روپے کلو پر پہنچ گئی حسن علی کی ریپورٹ دیکھئے ماہ مبارک برکرتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا موقع مگر اس بابرکت مہینے میں منافخ اور مافیا نے بھی مزید پنجے گاڑھ لیے شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے لیمو چار سو پچاس روپے فی کلو کے ساتھ سر فہرست رہا جبکہ علو ساٹھ سے ستر پیاس ساٹھ سے ستر لسن تین سو اور ادرک تین سو پچاس روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی علاقے میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخ رامے کے مطابق فروخت نہیں کی جاتی حکومت کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے دوسری طرف سبزی اور پھل فروشوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی منافق اور مافیا نے منڈیوں میں قیمتوں کو بڑھا دیا ہے اس مافیا کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی جب تک سبزی منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہیں آسکتی منڈی سے لیمن تین دنوں کے اندر اندر ریٹ بڑھ گیا جو چینہ لیمن تھے وہ تین سو روپے کے پانچ کلو تھے آج سے تین دن پہلے ان تین دنوں کے اندر ستارہ سو روپے بڑھ گئے ہیں پانچ کلو کے اوپر تین دنوں کے اندر اندر ستارہ سو روپے اضافہ ہو گئے لیمن کے اندر کتنا منافق افرو انہوں نے وہ کیا ہو گئے بلکل کسی کی وہ بات ہی نہیں سنتا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کم از کم ماہ رمضان میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے کیمرمن محمد جمیل کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو پنجاب پولیس کو روا مالی سال فنڈ کی آخرے کس جاری کر دی گئی محکمہ خزانہ نے تین عرب کے کٹ کے بعد چوبیس عرب تیس کروڑ روپے پنجاب پولیس کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے لاہور پولیس کو چار عرب گیارہ کروڑ منتقل کیے گئے رقم تنخواہوں اور دیگر مد میں خرچ کی جائے گی علی ساہی کی ریپورٹ دیکھئے روا مالی سال کے بجٹ کے مطابق محکمہ خزانہ نے پنجاب پولیس کو چوتھے اور آخری کورٹر کی رقم بھی جاری کر دی ہے پنجاب پولیس کے مختص شدہ بجٹ سے محکمہ خزانہ نے تین عرب روپے کا کٹ لگایا ہے جبکہ باقی ماندہ رقم آخری کورٹر میں پنجاب پولیس کو چوبیس عرب تیس کروڑ جاری کی گئی ہے پنجاب پولیس کو مالی سال دو ہزار انیس اور بیس کے لیے مختص کردہ ایک سو پندرہ عرب میں سے ایک سو بارہ عرب کا بجٹ ملا ہے آخری کورٹر تمام ازلہ اور یونٹس میں تقسیم کرتے ہوئے سب سے زیادہ چار عرب گیارہ کروڑ لاہور پولیس کو منتقل کیے گئے انویسیگیشن بنگ کو سات کروڑ ٹیلی کمیونکیشن چھہتر کروڑ پی ایچ پی ایک عرب سمیت دیگر کو نفری اور اخراجات کے مطابق فنڈز مہیا کیے گئے ہیں تمام فنڈز ملازمین کی تنخواہوں تیل سامان اور اسلح کی خریداری بردی سمیت دیگر اخراجات پر استعمال ہوں گے سی سی پی آفیس میں پرموشن بورڈ کا اجلاس بورڈ نے تین سو اٹھانوے ہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی دے دی سی سی پی او لاہور زلفقار عمید کی زیر صدارت پرموشن بورڈ کے اجلاس میں ایڈی آئی جی آپریشنز ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ایس ایس پی ایڈمن لیاقت علی ملک اور ایس ایس پی عبارت نصار نے شرکت کی اجلاس میں تین سو اٹھانوے پولیس اہلکاروں کو ہیڈ کانسٹیبلز سے ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے حدے پر ترقی دی گئی سی سی پی او کا کہنا تھا کہ میرٹ پر بروقت ترقی ملنا ہر اہلکار کا بنیادی حق ہے چودہ شجار حسین کا کہنا ہے کہ کرونا سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کی جا رہی ہے پاکستان میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان مسلم قاف کے صدر اور سابق وزیر آزم چودہ شجار حسین سے جنرل سیکیٹ فری پنجاب سینیٹر کامل علی آغا کی ملاقات ہوئی اور سینئر نائب صدر پنجاب چودہی سلیم بریار نے بھی ملاقات کی اس موقع پر سپیکر پنجاب اسمبلی چودہی پرویز الہی اور ایم این اے منس الہی بھی موجود تھے ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر خصوصاً کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور تبادہ خیال بھی کیا گیا سلیم بریار نے پارٹی قائدین کی ہدایت کے مطابق راشن سینیٹائزرز اور اپازری ماسک کی تقسیم کے حوالے سے بات کی چودہی شجار حسین نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے بلکہ آپوزیشن اور حکومت کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حسائلیں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں سپیکر چودی پرویز الہی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے گجرات، راولپنڈی، لاہور، سیالکورٹ، بہاولپور اور گجرانوالہ کے ازلا میں پارٹی کی جانب سے راشن اور حفاظر اکیٹس تقسیم کرنے پر پارٹی رہنماؤں کی قابشوں کو سراہا انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان مسلمی قاف عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی کچھ بات ہوگی موسم کی ماہ رمضان کا آغاز قدرت بھی روزے داروں پر مہربان کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں اور بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا لاہور میں کل بھی بارش کی پیشگوئی کر دی گئی ہے سادیہ خان کی رپورٹ دیکھئے رمضان المبارکہ آغاز خوشکوار موسم کے ساتھ ہوا مطلع جزوی طور پر عبرالود رہا جبکہ ہوائیں چلتی رہیں شہر کے مختلف مقامات پر بارش بھی ہوئی جبکہ درجہ حرارت سائیس سینٹی دیگری رکارڈ کیا گیا محکم موسمیات کے مطابق کل لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں موسم خوشکوار رہے گا اور بارش کی امکانات بھی ظاہر کیے گیا ہیں محکم موسمیات کے مطابق رمضان کا پہلا اشرہ نسبتاً بہتر گزرے گا مائی کے مہینے میں بارشوں کا سپل وقفے وقفے سے لاہور میں داخل ہوگا بادلوں نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا درجہ حرارت پینتی سے گر کر سائیس سکھ پہنچ گیا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصے رکارڈ کیا گیا کیامرہ میں ساکی ملی کے ساتھ سادیخان لاہور لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹرز کو حفاظت رکیٹس کی عدم فرہمی کی خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت کا حکومت اقدمات پر اتمنان کا اظہار محکمہ صحت کو درخواست گزار ڈاکٹرز کے خلاف انزباتی کارروائی کا اختیار دے دیا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے ڈاکٹر زہب لیاقت سمیت دیگر ڈاکٹرز کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا عدالت ان ڈاکٹرز کی درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی عدالتی فیصلے کے مطابق درخواست گزار ڈاکٹرز کا کورونا سینٹر میں ڈیوٹی کرنا ثابت نہیں ہوا درخواست گزار ڈاکٹرز نے موجودہ حالات میں حکومتی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز کو حفاظری سامان سے متعلق سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کو اندیکھی وبا کا سامنا ہے اور ترقی آفتہ ممالک بھی اپنے ڈاکٹرز کے لئے حفاظری سامان مہیا نہیں کر پا رہے ہماری حکومت وبا کے خلاف اپنے دستعا وسائل کے ساتھ نبر دازمہ ہے حکومت اقدامات کے باوجود کوئی حکم جاری کرنا نائنصافی ہوگی درخواست گزار ڈاکٹرز نے کورونا مریضوں کی وارڈز میں ڈیوٹی کرنے سے مطالق غلط بیانی کی پنجاب حکومت کی جانب سے لاؤ افسر نے درخواست گزار ڈاکٹرز کی کورونا وارڈ میں ڈیوٹی نہ ہونے کا جواب جمع کر آیا حکومتی جواب کے مطابق کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لئے سٹور میں حفاظری سامان موجود ہے ڈاکٹرز سرکاری ملازم ہیں اپنے محکمے سے رجوع کیے بغیر براہ راست عدالت سے رجوع نہیں کر سکتے درخواست گزار کے مطابق کورونا سے بچاؤ کے لئے ڈاکٹرز اور متعلقہ سٹاف کو حفاظر اکٹرز فراہم نہیں کی گئیں درخواست کو ناقابل حسامات قرار دیتے ہوئے مسترد کیا جاتا ہے چیف سیکرٹری بنجاب جواد رفیق ملک نے عہدے کا چارج سنبھال لیا کہتے ہیں عوامی مسائل کا حل گورنرز اور پبلک سروس ڈیلیوری کی بہتری ترجیح ہے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لئے حکومتی حکمات پر ان کی روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا چارج سنبھالنے کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے آلہ ستائی جلاس کی صدارت کی سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو بابا رہیات تارڈ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آغا سیکرٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل ایوان سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور سیکرٹری سنت زفر اقبال نے چیف سیکرٹری کو بریفنگ دی چیف سیکرٹری جواد رفیق کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسی کے مطابق عوامی مسائل کا حل کوورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری کی بہتری ترجیح ہونی چاہیے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہمیں حکومتی حکمات پر ان کی روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس تینگی اور دیگر چیلنجز سے نمر دازمہ ہونے کے لیے بطور ٹیم کام کرنا ہے جواد رفیق ملک کا تعلق پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروس کے پندر ویں کامن سے ہے چیف سیکرٹری پنجاب تائنات ہونے سے قبل بطور وفاقی سیکرٹری کمیونکیشن ڈیویجن خدمہ سر انجام دے رہے تھے جواد رفیق ملک پنجاب میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سیکرٹری سہت سیکرٹری بلدیات کمیشنل ہارڈ ڈیویجن ڈیریکٹر فوڈ پنجاب اور ایڈیشنل سیکرپری داخلہ سمیت دیگر اہم آدھوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں الڈی اے سیری منصوبے کے پیکج ون اور سکس کے تعمیراتی کاموں کے ٹینڈرز کھولے گئے حبیب کنسٹرکشن سروسز اینل سی اور خالی دروف انڈ کمپنی نے بیٹ ڈالی الڈی اے سیری منصوبے کے تین پیکجز کی ترکیاتی کاموں کے لیے ٹینڈرز کھولنے کی تقریب کا انعقاد سپورٹس کمپلیکس میں کیا گیا تھا چیف انجینئر الڈی اے حبیب اللہ کرندھاوہ کی نگرانی میں ٹینڈرز کھولے گئے اس موقع پر پروجیکٹ ڈیریکٹر حماد الحسن راشد ستار اور محمد حالی سمیت دیگر افسر موجود تھے ٹینڈر ڈالنے والے کنٹریکٹرز کو سماجی فاصلے کے تحت بٹھائے گیا تھا ٹینڈرز کو تمام اسٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں کھولا گیا پیکج ون کے ٹینڈر میں حبیب کنسٹرکشن سرویسز اینل سی اور خالد روپین کمپنی نے حصہ لیا پیکج ون کے لیے دو ارب 68 کروڑ روپے مالیت کا ٹینڈر کھولا گیا حبیب کنسٹرکشن سرویسز نے پیکج ون کے لیے دو ارب 48 کروڑ اینل سی نے دو ارب 56 کروڑ اور خالد روپین کمپنی نے دو ارب پچھپن کروڑ سے زائد کا ٹینڈر بھرا جبکہ پیکج ون کے لیے سب سے کم ٹینڈر حبیب کنسٹرکشن سرویسز نے بھرا ہے پیکج چھے کے لیے ایک ارب اٹھاسی کروڑ چھے لاکھ مالیت کا ٹینڈر بھی کھولا گیا حبیب کنسٹرکشن سرویسز نے ٹینڈر کے لیے ایک ارب انہتر کروڑ بیس لاکھ چیاسی ہزار کا ٹینڈر ڈالا سنگدل ماں کے ہاتھوں زندہ جلائے جانے والا بائیس سالہ نوجوان میو اسپتال میں دم توڑ گیا ماں کھلوانے والی نے مکان ہتیانے کے لیے بہن اور ایک پولیس اہلکار کی مدد سے سگے بیٹے کو ہی جان سے مار ڈالا پولیس کے مطابق محمد آسم کو اکیس مارچ کو اس کی ماں اور خالہ نے تیل چھڑک کر آگ لگا دی تھی محمد آسم کی والدہ نے اپنے قابن سے ایک ماہ پہلے طلاق حاصل کر لی تھی طلاق لینے کے بعد آسم کی والدہ فوزیہ بی بی اپنی بہن شازیہ کے پاس رہائش وزیر تھی آسم اکیس مارچ کو اپنی والدہ کو منانے کے لیے خالہ کے گھر گیا جہاں اس کو آگ لگا دی گئی آسم کے والد کا کہنا ہے کہ فوزیہ ایک پولیس اہلکار کی مدد سے اس کے بیٹے کو آگ لگانے میں کامیاب ہوئی پولیس اہلکار کو نہ تو گرفتار کیا جا رہا ہے اور نہ ہی مقدمہ درج کیا گیا آسم ہسپتال میں چار دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گیا آسم نے مرنے سے قبل پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ اس کی جائدات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے حلال اہمر پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کے لیے این نائنٹی فائیو ماسک کی تقسین کا آغاز کر دیا گیا جنا اور شیخ زہر آسپیرل میں دوہزار کے این نائنٹی فائیو ماسک ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف میں تقسین کیے گئے چیئرمن حلال اہمر پنجاب جیسٹس ریٹائر شیخ احمد فاروق کا کہنا تھا کہ حلال اہمر پنجاب کی جانب سے میوہ اسپتال گنگرام سرویسز اور جنرل ہاسپیرل میں بھی آئندہ ہفتے میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کے لیے کے این نائنٹی فائیو ماسک کی تقسیم کو عمد میں لائے جائے گا حلال اہمر پنجاب فرنٹ لائن پر ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور تمام حلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے انہوں نے کہا کہ این نائنٹی فائیو ماسک کے استعمال سے ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کو مزید تحفظ کا احساس ہوگا انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں اٹھارہ ہزار کے این نائنٹی فائیو ماسک تقسیم کیے جائیں گے رمضان کے بابرکت مہینے میں موصوب شیطانی حرکتوں خسلتوں سے باز نہ آئے رانہ سناؤلا نے ایسا کہا ایک سیٹ پالا سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کی بات کر کے قد بڑھانے کی کوشش کرتا ہے رانہ سناؤلا کی جانب سے مزید بھی کہا گیا کہ میاں محمد شہباز شریف میاں نواز شریف صاحب کے نامزد صدر ہیں پوری جماعت میاں شہباز شریف کی قیارت میں متحد ہے صدر نون لیگ پنجاب رانہ سناؤلا کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف کے لیے سب سے بڑا اعزاز میاں نواز شریف کا اعتماد اور محبت ہے شہباز شریف کو کسی شید اٹلی سے سیڈفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتا لے چلیں کہ انہوں نے کہنا تھا کہ شہباز شریف کو کسی شید اٹلی سے سیڈفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے پنڈی کے موصوف آج جہاں موجود ہیں وہ ان دنوں کی مرہون منت ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پنڈی کے موصوف آج جہاں بھی موجود ہیں وہ ان دونوں کے مرہون منت ہیں رانہ سناؤلا کی جانب سے یہ تمام تر باتیں کہی گئیں اور آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کو مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانہ سناؤلا کا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں موصوف شیطانی حرکتوں اور خسلوتوں سے باز نہ آئے رانہ سناؤلا نے یہ بھی کہا کہ ایک سیٹ والا سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کی بات کر کے قد بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف کو کسی شیدہ ٹلی سے سیڈفیکیٹ کی ضرورت نہیں پنڈی کے موصوف آج جہاں موجود ہیں وہ ان دونوں کے مرہون منت ہیں رانہ سناؤلا کی جانب سے یہ تمام تر باتیں کہی گئی ہیں جس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانہ سناؤلا کا وزیر ریلوی شیخ رشید احمد کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا لاہر آئی کورٹ کے ریجسٹر آر آفس نے سابق چیف سیکیٹری پنجاب میجر ریٹائر آزم سلمان کے تبادے کے خلاف درخواست پر اعتراض آیت کر دیا چیف جیسٹس محمد قاسم خان ستائیس اپریل کو تبدیل ہونے والے چیف سیکیٹری کے تبادے کے خلاف دردخواست پر سامات کریں گے چیف جیسٹس لاہر آئی کورٹ محمد قاسم خان ریجسٹر آر آفس کے اعتراض کو برقرار رکھنے یا ختم کرنے بارے فیصلہ کریں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا